عوام دوست بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو اگرال ملات کی ملاتی ہے اس کے اندر جو کس اکمت بہتر سے بہتر کر سکتی ہے وہ پوزیشن ہونے کی ہے لیکن یہ کہ مہنگاری تو بڑی ہے آپ لوگوں کو کیا دیا ہے بجٹ کے اندر کچھ بھی نہیں دی بیروزگاری مغائی دلت اور تو کچھ بھی نہیں منا اس ملت میں کچھ بھی اکمت کچھ نہیں دا رہی نائن اس سرکرمت میں کچھ دینا ہے کسی دیتے ہیں بجٹ آئے گا جی ہم یوں کریں گے وہوں کریں گے کیا کیا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سنین کے ساتھ میں مجھے شام کرکان چوڑری جی ہاں میں بکل گزشتہ روز دوزار چوبیس پچیس کا بجٹ پیش کر دیا گیا ناظرین بجٹ کیا تھا بجٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کو رلیف دیں لیکن انفاشنیٹی بدکسپتی کے ساتھ ہمارا بجٹ غریب اور متوسط طبقے کے اوپر بوجھ جانا اور دلدل کے اندر پسا دینا تھا ناظرین شباز شریف حکومت نے بجٹ میں عوام کو رلیف دینے کی بجائے عوام کو مزید مہنگائی کے بوجھ تلیٹ کو بات دیا ہے ایت جو جول اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سرکاری ملازمین کو نوازا گیا ہے عوام کے کیا رائے ہے عوام سے جانیں گے ہمارے سرکاری جب دیگا کل بجٹ پیش کیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں عوام دوست بجٹ تھا لیکن اس وقت جو اوورال حالات چل رہے ہیں اس کے اندر جو کچھ حکومت بہتر سے بہتر کر سکتی ہے وہ کوشش انہوں نے کی ہے لیکن یہ کہ مہنگائی تو بڑی ہے اور پہلی بھی بڑھتی آئی تھی اب بھی بڑھ رہی ہے بہرحال اس کو کچھ نہ بچ بنا چاہیے مہنگائی کی لوگ کام کیلئے گورنمنٹ کو اس کو سٹیپ دینے چاہیے اور اس کو پر لانگ کرم پلاننگ ہونے چاہیے جاکہ گورنمنٹ چینج بھی ہوتی رہتی ہیں تو کم سے کم عوام اس کے لئے ساتھ رہتی ہے عوام بجٹ کو مسرد کرتی ہے عوام کہہ سکتے ہیں جی مسرد کرتی ہے مجھے کہ کل بجٹ آیا ہے اور کیا ریلیف ملے آپ کو ریلیف کو فیلال کوئی نظر نہیں آرہا اور دیوینم مہنگا ہی پڑھے گی یہ ہی تنہیں ابھی پیٹرول بھی ہیں قیمت بڑھنے والی ہے تو تلفاتات ترکی بھی کچھ نہیں ہوا تو یہ کیا کیا ہے جس کو نوازہ ہیں ان لوگوں نے نوازہ تو اوپر والے ہیں ان کے جو زیادہ فائدہ غریب آپ کی طرف بھی نہیں ہے تو امید نہیں ہے میرے بھی نہیں تھی ابھی بھی نہیں یہ آلاج جس طرح ہے اب عوام بجٹ کو مسرد کرتی ہے جی بلکل مکمل کرتی ہے آپ سوامنے والے کرتا ہے کیسے ہو بھائی بجٹ آیا ہے کل شباج نے حکومت پیش کی ہے کیسا دیکھتے ہو بجٹ اپاہی نکام حکومت ہے ایسے نکام ہے ہم خود پانڈا جھنڈا چلاتے ہیں ہمیں کچھ بچتا نہیں ہے چودہ چودہ گھنٹے کام کرتے ہیں سرکوں میں گرمی ہے سرکی ہے رول جاتے ہیں پر اس مگاہی نے بے روزگاری نے اتنا تنگ کیا رہا ہے کہ جاڑ بنتی کوئی نہیں ہے کہاں سے پیسے پورا کریں تو یہ حکومت نے آپ لوگوں کیا دیا بجٹ کے اندر کچھ بھی نہیں تھی بے روزگاری مگاہی زلط اور تو کچھ بھی نہیں ملا اس ملک میں کیا ملنے ناظرین بات تو نوجوان ہے سمجھتے ہیں حالات کو کہ زلط رسوائی مہنگائی تمام چیزیں اس عوام کے باہر کے ملک میں یہی کام کر رہے ہونا ڈلیوی کا چودہ گھنٹے لگاؤں کچھ حاصل ہوتا ہے عام چودہ گھنٹے لگتے ہیں ہزار بارہ سو پندہ سو ملتا جی میں چار سو تین سو چار پانچ سو پٹرول لگ جاتے ہیں عوام بجڑ کو مسترد کر رہی ہے یا قبول کر رہی ہے نہیں یہ بجڑ کسی کام نہیں اکومت فیل ہے ہماری طرح سے اکومت اٹھا کے گھر لے جائیں واپس لے جائیں ہمیں نہیں ایسی اکومت کی گئے ہمیں ایسی اکومت نہیں چاہیئے اٹھا کے گھر لے جائیں نوجوان کے رائے امید کرتے ہیں نوجوان اس ملک کا احساسہ ہیں اور ان کی رائے بہت ضروری آتے ہیں بہت ضروری آتے ہیں کل بجڑ آیا ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں سب بجڑ کے آیا ہے قریب عوام پیس کے رہ گئی ہے ہم خود بیکیاں چلا رہے ہیں گھر کا گزارہ بہت مشکل ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے پچھے ہیں کہاں سے کھلائیں یہ اکومت کچھ نہیں کرتی یہ اکومت کچھ نہیں کرتی اس بجڑ میں آپ کو کیا ملے ایک عام بندے کو ایک شہری کو کیا ریلیف ملے ہم میں تو کچھ نہیں ملا کسی کو کچھ نہیں ملا ملے تو بڑے طبقے کو ملے ہم تو پیکیاں چلا کے گھر کا گزارہ بڑی مشکل کہا رہے ہیں یہ اکومت کچھ نہیں کہا رہی نہ اس اکومت میں کچھ دینا ہے کسی کو کہتے ہیں جی بچڑ آئے گا جی ہم یوں کریں گے وہوں کریں گے کیا کیا انہوں نے قریب بندے کو قریب بندہ تو رول کے رہا جائے ختم ہو گیا بلکل شباہ شریف کہہ رہا تھا عوام دوست بجڑ آئے گا عوام دوست حکومت ہے یہ کون سے نارے لگا رہے تھے سر کچھ بھی نہیں ہے جب سیج پہ آتے ہیں تو بڑے نارے لگاتے ہیں بعد میں ان کی کارگرد کی دیکھتے تو کچھ بھی نہیں ہوتی سمجھیں ہم خود بائکیاں چلا جب میں خود کاریگار ہوں کارپینٹر کا لیکن کیا کریں آپ کارپینٹر ہیں کارپینٹر ہیں بائکیاں چلا رہے ہیں کہاں سے گزارہ کریں کاروبار بلکل نہیں ہے کاروبار اپنا ہو تو ہمیں کیا ضرورت ہے روڑوں کے دکے کھانے کی یہ حکومت کچھ نہیں کرے گی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سکلڈ ایجوکیشن اور سکلڈ یا ہنر باندہ افراد کی پاکستان میں یا بار ملک بڑی عزت بڑی قدر ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ سکلڈ اور ہنر باندہ افراد پاکستان میں یہ بائکیاں چلانے پر مجبور ہیں اور بائکیاں سے زیادہ زیادہ کتنا کمالیتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں جی سارا دن خواری کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک پندرہ سو ستارہ سو پرٹول نکال کے یہی بجت ہوتی ہے عوام اس بجٹ کو ایکسپٹ کرتی ہے عوام تو ریجیکٹ کرتے ہیں اس کو سر بتائیے گا کل بجٹ پیش کیا گیا کیا کہنا چاہیں گے عوام کس طرح بجٹ کو دیکھتی ہے بجٹ جو ہے نا وہ بالکہ بام دوست نہیں ہے عوام دوست نہیں ہے یہ بجٹ پیش کیا گیا باقی اب دیکھیا پاس ہوتا ہے تو پتہ لگے گا چاہ سو سو سوال ہوتی ہے پاس تو ہو جائے گا چاہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا ریلیف ملا بجٹ میں ہمیں تب تک ریلیف نہیں ملا ہم تو اس طرح بجٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں عوام ہاں جی ہم یہ چاہتے ہیں الحمدللہ کال بجٹ پیش کیا ہے چاہ چاہ حکومت نے کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو سو مایوس کنگ دیکھ رہے ہیں مایوس کنگ دیکھ رہے ہیں یہ عوام کے لئے ریلیف انہیں چند نہیں دیا عوام کو کچھ سہولت ملے کوئی ٹیٹرون کنگ نے 30 روپے سس تک کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی ٹماٹر مہنگ ہے آلو مہنگ ہے کھانے پینے کیشکے بہت بہنگی ہے بغریب آدمی کی طرح جائے بجٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا ایکسپٹ کرتے ہیں ایکسپٹ تو نہیں کرتے بجٹ پیش کیا گیا حکومت کی جانب سے کیا سمجھتے ہیں کیسا بجٹ تھا کوئی عوام دوست بجٹ ہے کیا ریلیف آپ کو ملا بجٹ کے اندر ابھی تو آپ کو کچھ نہیں ملا لے گا دیکھیں گے رہا ہوں کچھ خریدے گے پتا چلے گا پیٹرول تو آپ گاڑی میں ڈلواتے ہیں نا وہ سستہ کریں گے یہ میری گاڑی دی ہے آپ کیا پتا ہے یہ سب ریور پتا ہوگا آسلام بیگو آلو مہنگ کیسے ہیں بجٹ پیش کیا ہے مجودہ حکومت نے کس طرح دیکھتے ہیں یہ سب کیا ہے انڈیا سے آئے ہیں بات یہ ختم کر دی ہے بجٹ اس طرح پیش کیا جس طرح انڈیا سے آئے ہیں انڈیا سے آئے ہیں عوام کے دشمن ہیں عوام کے دشمن ہیں یہ تو کہہ رہے تھے ہم عوام دوست حکومت ہیں وہ دوست ہیں یہ آپ کو سامنے یہ سب کیسے کر رہے ہیں پپل پالٹی والے ملے ہوئے ہیں وہ کال تھوڑا سے انہوں نے ایسے کیا پپل پالٹی والے جا کے پاؤں پڑھ گئے ہیں بس چھوڑ ہیں کس طرح چلے گا مجھے بتائے نا بس چلے گا سی تی اے کی بات ہے مہدی کو کہیں آج آئے ادھر بس مہدی آجائے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں مہدی پاکستان کو چلائے کال کے بجٹ کو عوام مصرد کر رہی ہیں ہاں سب نے کہا یہ تاجرہ نے کہا بجٹ کے اوپر آج ایک عوامی سروے کیا تھا جس پر عوام کے رائے آپ نے جانی ہر طبقے سے پوچھا نوجوانوں سے پوچھا مینر کراس سے پوچھا بزنس میند سے پوچھا ٹی ون گیٹ ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا سب نے کہا کہ یہ بجٹ نہیں دردے سار تھا ہمارے اوپر آزار تھا موجودہ حکومت کی جائرم سے اور عوام اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتی ہے عوام کی رائے آپ نے جانے انشاءاللہ بھی ملیں گے کس نے ٹاپک کے ساتھ اب تجلے اجازت نے اللہ حافظ